ہیلو فرنڈز اینڈ ویلکم ڈوکار ایچوپیڈیا اس ویڈیو میں ہم جیسس، مسیح یا عیسیٰ علیہ السلام کی بیاغرفی بیان کریں گے یہ معلومات مختلف مذاہب اور کتابوں سے لیے گئے ہیں پیدائش بائیبل کے مطابق جیسس بیت اللہم میں چھے اور چار قبل مسیح کے درمیان پیدا ہوئے تھے بیت اللہم فلسطین کے مغربی کنارے میں ایک قصبہ ہے مسیح کی والدہ کا نام مریم تھا عیسائی مذہب کے مطابق مسیح کے والد کا نام جوزف تھا جبکہ اسلام مذہب کے مطابق مسیح کا کوئی والد نہیں تھا کیونکہ وہ موجزانہ طور پر صرف اپنی والدہ مریم سے پیدا ہوتا ہر سال پچیس دسمبر کو مسیحی ان کی یوم پیدائش مناتے ہیں ابتدائی زندگی اپنی پیدائش کے بعد عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے ایک قصبہ ناصرت میں پلے بڑے اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت کم معلوم ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ بچپن میں جوزف کے ساتھ لکڑی کا کام کرتا تھا بپتسمہ بپتسمہ یا بابتزم عیسائی مذہب میں گناہوں سے پاک ہونے کے لئے غسل لیا جاتا ہے تقریبا اٹائیس یا انتیس عیسی میں مسیح نے دریائے اردن میں جان کے ذریعے بپتسمہ لیا تھا اس واقعے کے بعد ان کی تعلیمات اور موجزات کا آغاز ہوا تبلیغ اور موجزات تقریبا تیس عیسی میں مسیح نے فلسطین کے شہر گلیلی کے پورے علاقے میں سفر کیا اور خدا کی بادشاہت کے پیغام کی تبلیغ کی اس نے اپنے موجزات کا مظاہرہ کیا جیسے بیماروں کو شفاہ دینا بوکو کو کانا کلانا اور مردوں کو زندہ کرنا ان موجزات کی وجہ سے اس نے عام لوگوں میں بہت مقبولیت حاصل کی پہاڑ پر خطبہ تقریبا تیس عیسی میں مسیح نے بیٹی ٹیوٹس کی پہاڑی پر خطبہ دیا تھا بیٹی ٹیوٹس کے معنی ہے برکت مسیح نے برکات دشمنوں سے محبت اور خدا کی تعریف جیسے موضوعات پر تعلیمات دی دو کا دہی رومن مسیح کی مقبولیت سے خوف زدہ تھے اور مسیح کو گرپتار کرنا چاہتے تھے تیس عیسی میں مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری کانا کھایا جسے لاسٹ سپر کے نام سے جانا جاتا ہے اس کانے کے دوران جوڈس اسکیریٹ نے تیس چاندنی کے سکوں کے بدلے میں رومی حکام کو مسیح کا پتہ بتا دیا جوڈس اسکیریٹ مسیح کے بارہ شاگردوں میں سے ایک تھا سلیب پر چڑانا رومیوں نے مسیح کو رومن بادشاہ تیبیریس سے غداری کے جرم میں گرفتار کیا اور یروشلم کے باہر سلیب پر لٹکا دیا عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق مسیح نے انسانوں کے گناہوں کے بدلے میں مسائب برداشت کیے اور انتقال کر گئے عیسائی اس واقع کی آداشت میں گوڈ فرائیڈے مناتے ہیں مسلمانوں کے مطابق وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے دوبارہ زندہ ہونا عیسائیوں کے مطابق سلیب پر چڑھائے جانے کے تین دن بعد مسیح مردوں میں سے دوبارہ زندہ ہوئے اس واقع کو ریزریکشن کے نام سے جانا جاتا ہے یہ واقعہ عیسائی عقیدے کا بنیاد ہے عیسائی اس واقع کی آداشت میں ایسٹر کے تہوار کو مناتے ہیں آسمان پر اٹھایا جانا عیسائیوں کے مطابق مسیح کے دوبارہ زندہ ہونے کے چالیس دن بعد وہ اپنے شاگردوں کی موجودگی میں آسمان پر اٹھائے گئے میراس اور اثر مسیح کی زندگی، تعلیمات، موت، دوبارہ زندہ ہونا اور آسمان پر اٹھایا جانا انسانی تاریخ پر ان واقعات نے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں اسے دنیا بر کے عربوں لوگ انسانیت کا نجات دہندہ اور ایک پارسا انسان کے طور پر مانتے ہیں اس کے تعلیمات نے عربوں لوگوں کو متاثر کیا ہے جنہیں آج ہم عیسائی کہتے ہیں ملتے ہیں اگلی بیوگرفی میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا خدا حافظ